مینرز آف سپینڈنگ ان دو وی اف اللہ تعالیٰ اور وہ بھی قرآن مجید کی آیات سے انہی سورہ بکرہ کی آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کل تین مینرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر ون انفاق کرنے سے پہلے چارٹی کرنے سے پہلے نیت ہی ہونی چاہئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جائے جیسے کہ سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے یہاں پہ ایک الگ نکتہ یہ بھی نکلتا ہے آگے جا کے اللہ نے کہا اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو قول معروف جو ہے ایک گوڈ ورڈ بہتر ہے اس چیز سے یعنی کہ جتلانہ یعنی کہ جتلانہ so the first manner is seeking the pleasure of Allah نمبر two it should not be followed by reproach یا injury جس طرح کہ ایک اور آیت میں سورہ بکرہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمانو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعدہ سیم موضوع روپیٹ ہوا اور پھر اسی طرح جو تیسرا بلکہ اس کے امام ابن کثیر اس آیت کے زمین میں ایک حدیث بھی لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمائیا کہ تین لوگ three persons whom اللہ shall neither speak to on the day of resurrection nor look یا ان کو صفائی بھی نہیں کریں گے ان کو تذکیہ بھی نہیں کریں گے اور ان سے ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ جب وہ لوگوں کو دیتا ہے تو پھر یاد دہانی کرواتا ہے اور تیسرا مینر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا بتایا وہ یہ ہے کہ تو یہ انشاءاللہ جب ہم خرچ کریں کیونکہ رمضان مبارک خرچ کرنے کا مہینہ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے تو ہمیں ان مینرز کا خیال رکھنا چاہیے ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے بھائیوں کہ اللہ نے کہا کہ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیتا ہے کمینزم کہتی ہے پیسہ گورمنٹ کا ہے کیپیٹالزم کہتی ہے پیسہ انسان کا خود آپ دیکھیں کہ اللہ نے کونسیپٹی چینج کر دی کہ تمہارا ہے انہی ہے ہی میرا تو میں ہی بتاؤں گا کہ کیسے خرچ کرنا اور خاص طور پر جو ہے نا ہر چیز کو اللہ تعالی نے سپنڈنگ کو اور اس طرح سے نا یعنی خرچ بھی اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے یعنی یہ واحد دین ہے جو اس پہ بھی آپ کو اعتدال اس لیول کا سکھاتا ہے کہ نیکی بھی اتنی کرو جتنی آپ ایکچولی اس کو منٹین یعنی بیلنس اس کا منٹین رکھ سکتے ہو آپ نے جو صدقات کی بات کی زشان بھئی میں ایک آیت پر رفلیکشن کر رہا تھا سورة البقرہ کی آیت نمبر 271 میں بڑی اللہ نے انفاق کے بارے میں جو ہے بات کی اور اس کے بعد پھر اللہ نے جو آیات جو آخری آیت ہے وہ بڑی اہم ہے وہاں پہ اللہ نے کہا یہ 271 آیت پہ جا کے ہی جو ہے اس موضوع کا خاص طور پر جو صدقات اور انفاق کا موضوع کا اختتام ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں یعنی اگر تم صدقات کو واضح کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے تمہاری خیر ہے اس میں بلائی ہے لیکن اگر تم اس کو چھپاتے ہو اور فقراء کو پھیبی دیتے ہو وہ تمہاری زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالی تمہاری گناہوں کو دور کر دے گا ماف کر دے گا اور اللہ تعالی خوب خبر رکنے والا جو تم عمل کرتے ہو انسانی فطرت یہاں میں ایک ہیمن سائیکالوجی اللہ تعالی نے ذکر کی اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو انسان اس کے اندر ایک نیڈ پیدا ہوتی ہے ریکنیشن کی اور اپریسیشن کی بے شمار چیزوں میں آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر اگر انسان کوئی جم جا رہا ہے اور فیزیکل ایکسیس کر رہا ہے تو ایک جم جانے والے کے لیے سب سے امپورٹنٹ مجھے ہسی آگی آپ نے لگتا جم کی مثال جانبوجھ کے دی ہے مجھے کہنے کے لیے تو نہیں دی نی 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 ٹھیک ہے اچھا نی ویس تو میں یہ کہتا کہ انسان جو ہے وہ جم جاتا ہے تو اس کا بہت دل لائے کہ وہ جو 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 حاصل کر رہا ہے وہ جو اس کے کٹس پن رہے ہیں وہ جو مصول اس کے دیویلپ ہو رہے ہیں ہی شوڈ ایکچھلی شوڈ ایک شوڈ ایک شوڈ ایک شوڈ ایک شوڈ ملے میں ابھی شوڈ ایک فرزم 1943 خاص طور پر صدقات کے حوالے سے اللہ نے اس جیس کا تھوڑا بہت لحاظ رکھا اگر کوئی منداز دوسراوں کے سامنے بھی صدقہ کر دے تو اس پر کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ نیت اگر اس کی خاص طور پر یہ ہو کہ اس سے دوسرے بھی موٹیویشن لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے اس کو اپریسیشن مل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر کیا ہے وہ ہے کہ چھپائے اور اس کی چھپانے کا یہ دیکھیں جتنا زیادہ چیلنج ہوتا ہے جتنا مشکل ہوتا اتنی بڑی اس کے لئے جربی ہوتا ہے تو میں ہیران ہوتا تھا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ تعالی سات قسم کے لوگوں کو تو اللہ اپنے عرش کا سائے نصیب فرمائے گا جب اس دن اور کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس میں سے ایک وہ شخص ہے ایک بندہ ایسا صدقہ کرے اس کو چھپائے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں بتا کہ اس کا زیادہ گئے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ریبورٹ چھپا کے صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انسان بہت ونربل ہوتا ہے نیکی کرنے کے بعد نیکی کرنے کے بعد کسی طریقے سے ریکنگیشن ملے کسی بھی لیول پر انڈائریکلی یا ڈائریکلی یہ بڑی ایک انسان کی یہ نہیں جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس چیز پر یہاں پہ کہا واللہو بی مات عملو نا خبر رہا آخری آیت کے ہے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہونا تمہاری اصل چاہتی ہونا جی میرے اللہ کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے سبحان اللہ لوگ دیکھیں ہیں ہیپی منی مائیکل نوٹن اور ایلزبیٹ ڈن کی کتاب ہے اور اس کا کریکس یہ ہے کہ پیسہ گف کرنے سے خوش سوشل ایکسپیرمنٹ کیا ان لوگوں نے سوشل ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ ٹرین پہ جو لوگ چڑھنے والے تھے سبویس انہیں کہا کہ ہم نہ آپ کو ٹین ڈالرز دے رہے ہیں لیکن یہ آپ کا نہیں ہے یہ آپ نے رینڈم لی کسی کو دیکھنا ہے شکل سے اسے پہچاننا اور اسے دے دینا بڑا حیران ہوئے یہ کیا بات ہے خیر انہوں نے ایکسپٹ کیا اور پھر کئی لوگوں سے جب انہوں نے عمل قرار ان سے انڈ میں پوچھا کہ ہاو ڈیو فیل تو دے فیلٹ ریلی گوڈ ایکسائٹیڈ ہیپی ان کے ایموشنز بڑے زبردست ہو گئے تو یہ کریکس اس پک کہے کہ پیسہ دینے سے جو ہے وہ خوشی بھی آتی ہے دو آیات ہیں لیکن دوسری میں انشاءاللہ جو سیکنڈ آپ راؤنڈ لگائیں گے اس میں بتاؤں گا دونوں آیات جو ہیں میں نے اس لئے سلیک کی کیونکہ یہ دونوں مسائل ہیں یوت کے آج کل ہم اس میں اکثر مغیرہ بات بھی کرتے ہیں شہوات اور شبوہات شبوہات کے حوالے سے یہ آیا ایکشلی ابن عباس صلی اللہ نہو کی بھی فیوریٹ آیا ہے ایک صحابی نے ابن عباس صلی اللہ نہو کی بھی آپ کی فیوریٹ آیا کون ہے تو زیادہ تر صحابہ کی وہ ہے لیکن ابن عباس نے کہا کہ میری یہ فیوریٹ آیا ہے وہ صحابی بڑا حیران ہوئے کہ اس میں تو کیا ایسا مطلب ہے یہ موضوع ایسا کہ آپ کا فیوریٹ ہے ان کا اس میں hope ہے hope for those جنہیں وسوس سے آتے ہیں ڈاؤوٹ ساتھ وہ آیت ہے ورس 260 یہ آیت کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں تو الحمدلللہ دیکھیں میں ایک سکولر کو بھی سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس میں hope ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ڈاؤٹس آ جاتے ہیں not all ڈاؤٹس are wrong some ڈاؤٹس obviously they can you know take you to a very wrong direction especially اگر ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے اور وہ بس آپ وہ بنی اسرائیل جیسے ہر چیز پہ ڈاؤٹ اٹھا رہتے تھے وہ تو غلط انٹینشن لیکن اگر آپ سمجھنے کے لیے ایمان بڑھانے کے لیے کچھ پوچھ رہے ہو تو میرا خیال جو جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی understand کرنا چاہیے سب سے پہلے اس نے ذانی دینا چاہیے کہ یار یہ سمجھنا چاہیے اور جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں hopeful رہنا چاہیے کہ ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ پوچھو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھی ہے وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ دکھائیں میں بس ایمان کی تقویت جو ہے وہ چاہتا ہوں لیکن پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں ہے نائی شک ہے لیکن increase in faith ہے increase in faith result ہے اس کا فیت کے لیے increase کرنے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا ذرہ برابر بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ کچھ نہیں تھا لیکن صرف سوال کرنے کی نویت یہ تھی یا سوال سے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا ایمان اور بڑھے ایمان